بسم اللہ الرحمن الرحیم سرط النساء میں بھی کیا ہے اور سرط العراق میں بھی کلام فرمانا یاد رکھیں کہ یہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی صفات میں سے رب ذو الجلال کی صفت ہے رب ذو الجلال تقدس و تعالی جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کلام فرماتا ہے رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی اس صفت پر اہل سنت و الجماعت ایمان لاتی ہیں اور اس صفت کو رب ذو الجلال تقدس و تعالی کے لیے اسی طرح ثابت کرتی ہیں جس طرح یہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی شانِ اقدس کے کبرِ آئی کے جلالت کے عظمت کے لائق ہے اہل سنت و الجماعت رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی صفات میں نہ تحریف سے کام لیتی ہیں نہ ہی تعقیل سے اور نہ تحقیف سے اور نہ ہی تمثیل سے ہم رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی تمام صفات کو رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی مراد کے مطابق ثابت کرتی ہیں جیسے رب ذو الجلال کی مراد ہے اور جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے جیسے کی امام شعفی رحمت اللہ علی کا یہ خاول ہے رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے صورت النساء میں ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ نُوسَى تَكْلِيمًا اور اللہ تقدس و تعالی نے جناب نوسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے کلام فرمایا اور جناب نوسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے رب ذو الجلال تقدس و تعالی کے کلام کو سنا رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے صورت العراح میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اللہ اکبر اور جب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنے رب کی ملاقات کے لئے تشریف لائے تو اللہ جل وعالی یہاں خبر دے رہا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا یہاں رب ذو الجلال تقدس و تعالی اپنے متکلم ہونے کا اثبات فرما رہا ہے کہ رب ذو الجلال کلام فرماتا ہے اور یہ صفت رب ذو الجلال تقدس و تعالی کے کمال پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کلام کرنا یہ کمال پر دلالت کرتا ہے رب ذو الجلال تقدس و تعالی کلام فرماتا ہے جیسی اس کی عظمت شان کبری آئی جلالت کے لائے کہے رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا وَكَلَّمُهُ رَبُّهُ اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا چنانچہ آگے رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارد کی الہ العالمین میں ترد دیدار چاہتا ہوں ارشاد فرمایا رب ذو الجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قَالَ رَبِّ عَرِنِي عَنْدُرْ اِلَيْكِ اور کہا موسیٰ نے اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یہاں اس بات کا بھی اثبات ہے کہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی سننے والا ہے اور وجلہ وعالی ہر جگہ ہر کسی کی ہر زبان میں وہ قار کو سنتا ہے تقدس و تعالی اور وجلہ وعالی اس صفت سے متصف ہے چنانچہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کی التجاق سنا تو ارشاد فرمایا قَالَ لَن تَرَونِي وَلَاكِنُ دُرْ إِلَى الْجَبَلْ فَنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَونِي رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تُو مجھے نہیں دیکھ سکے گا البتہ تُو پہاڑ پر دیکھ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قرار رکھ رہا تو تُو مجھے دیکھ سکے گا آگی ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّنُ وَخَرَّ مُوسَى صَائِقَا رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے جب پہاڑ پر تجلی کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے مسند احمد میں جنابِ آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے اپنی ایک انگلی سے ایک تجلی ڈالی پہاڑ پر جس سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے آگے رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا فَرَمْنَا عَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكُ تُبْتُ عِلَيْكُ وَعَنَا عَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ جب موسیٰ علیہ السلام کو عفاقہ ہوا وہ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہر شہ سے پاک ہے تقدس و تعالی اور میں تیری بارگاہ میں چوبہ کرتا ہوں ایسی بات سے جس کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا آگے ارشاد فرمایا وَعَنَا عَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلے ایمان لائیا بعد اہل علم نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے اسی لئے انہوں نے ارشاد فرمایا وَعَنَا عَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلے ایمان لائیا اسی طرح دوستو میں آپ اہباب کی یہاں توجہ ہوں گا رب ذو الجلال تقدس و تعالی کا یہ ارشاد لن ترانی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اس میں رب ذو الجلال کے دیدار کی مستقل نفی نہیں ہے بلکہ یہ نفی دنیاوی زندگی کی حد تک ہے کیونکہ آخرت میں اہلِ ایمان جو ہیں یہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کا دیدار کریں گے اور یہ اہلِ سنت والجماعت کا منحج ہے کہ آخرت میں اہلِ ایمان اہلِ تقویٰ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کا دیدار کریں گے رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے سورة القیامہ میں اس بات کی خبر دی ہے مجوہ یوما اذن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ کچھ شیرے اس دن ترو تعدہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی بہت ساری آحادیث کی اندر بھی اس بات کی خبر دی ہے کہ اہلِ ایمان مؤمنین جو ہیں یہ قیامت کے دن رب ذو الجلال تقدس و تعالی کا دیدار کریں گے رب ذو الجلال تقدس و تعالی اہلِ جنت کو اپنا دیدار جو ہے یہ عقا فرمائے گا اور یہ ان کے لئے شرح و عزاد ہوگا کہ وہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کا دیدار کریں گے اور یہ بڑی عظیم نعمت ہوگی اہلِ جنت کے لئے کہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی انہیں یہ شرح و عزاز عطا فرمائے گا اسی طرح دوستو اس آیت کریمہ میں جو صورت العراف کی آیت نمبر ایک سو تیرٹالیس میں نے آپ اہباب کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا مختصر ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے جس میں رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ جلال اور عالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کیا رب ذو الجلال نے جناب موسیٰ سے کلام فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا اور موسیٰ نے رب ذو الجلال کے کلام کو سنا اور اللہ تقدس و تعالی کی بارگاہ ہمیں یہ التجا کی یہ گزارش کی کہ الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی عظمت پر میں قربان جاؤں کہ میرے رب نے تقدس و تعالی نے ایک تجلی پہاڑ پر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا میرے بھائیو رد ہے گروہ صوفیہ پر جو یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی ہر شیم حلول کیا ہوا ہے حالانکہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی یہاں اس بات کو بیان فرما رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَا لَهُ دَكْيَا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور جب تیرے رب نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہاڑ پر تجلی کی اور مسند احمد میں آنس بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شرمایا کہ رب ذو الجلال نے اپنی خنسر جو ہے دی انگلی جو ہے اس سے تجلی کی پہاڑ پر اور پہاڑ جو ہے ریدہ ریدہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور موسَى بِهُوش وَقَرَ گِرَ پَدَے اللہ اکبر سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ لوگوں نے رب کی قدر کی نہیں قیامت کے دن تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لگ پیٹے ہوئے ہوں گے اور زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور رب ذو الجلال تقدس وَتَالَى پاک ہے اس شرک سے جو مشرک اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں تقدس وَتَالَى میرے بھائیوں میرے دوست تغور کرو کہ رب ذو الجلال نے مجرد ایک تجلی پہاڑ پر کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہاں یہ بدعقیدہ لوگ یہ گمراہ لوگ لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ رب ذو الجلال ہر شہ میں حلول کی ہوئے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے ہر شہ میں اللہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُن ہم اس طرح کے تمام مشرکانہ آقائد باطل آقائد سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں امام ابن خضیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ تمام ان وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں پر رد ہے جو رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کے متعلق اس طرح کی بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اللہ تقدس و تعالی اپنی مخلوق میں حلول کی ہوئے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی اپنی مخلوقات سے بلکل جدہ بائن ہے رب ذو الجلال کی ذات اقدس کے لئے علو ہے اور وہ ہر شئے سے گلند ہے آسمانو پر وجلہ و تعالی اپنی عرش پر مستوی ہے میرے بھائیو اس بات پر ایمان رکھو کہ ہمارا رب تقدس و تعالی تمام مخلوقات سے بلکل جدہ آسمانوں پر اپنی عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی عظمت شان کبریائی جلالت کے لائک ہے وہ عرش پر مستوی ہو کر ہر شئے کو دیکھتا ہے ہر شئے کو جانتا ہے اور ہر شئے کی پکار کو سنتا ہے لا یخوا علیہ الشیئن فی العرب ولا فی السما نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی شئے اس سے مخفی نہیں ہے انہوں علیم بیدات صدور و سینوں کے احوال جانتا ہے و یا علم خائنة العائن آنکھوں کی خیانت جانتا ہے نطفہ رحم میں گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور وہیم اس نطفے سے انسان کو تخلیق کرتا ہے تقدس و تعالی